تو انیائے کا پرتیق بنا دیا تھا وہ تھار جو انیائے و اتیچار کی پرتیق بن گئی تھی ہم لوگوں نے جو پرنام دیکھا پرنام دوسرا نکلا جو تھار سے کسانوں کی جان گئی جس دن وہ گھٹنا ہوئی تھی مجھے یاد ہے ہمارے سامنے ایک بہت بڑے جنرلیس بیٹھے تھے جس سمیں مجھے سوچنا ملی کہ تھار چڑھا دی گئی ہے کسانوں پر رون دیا ہے اس سے کسانوں کو ان پتکار کو نہیں بتاتا ہمارے موائل پہ جب میسیج آیا میں نے ترن فون کیا اور جب فون کیا میں نے تو اپنے پارڈی کے لوگوں سے بات کی انوراک پٹیل تھے اس سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ وہاں پر کوئی اپنا کار کرتا ہے تو ایک سکھ کار کرتا سے بات ہوئی میں نے کہا جو مدد کر سکتے ہو ہمیں اور آپ لوگوں کو مدد کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سب مدد میں لگے ہیں اور جو ہسپیٹل گئے ہیں ان کے پاس بھی ہم لوگ مدد کرنے پہنچ رہے ہیں حالانکہ تیجندر برک نہیں آ پائے سب سے پہلے ہسپتال میں تیجندر برک سے ہم لوگوں کی بات ہوئی ڈاکٹر سے بھی بات رہی اور ہم لوگوں نے کہا ڈاکسر صاحب سے کہ اگر آپ علاج کر سکتے ہو تو علاج کر دینا اور اگر آپ کے ہاتھ میں علاج نہیں ہے تو اس کو ریفر کر دینا اور ریفر ہوا اور ہمیں خوشی اس بات کی کہ مددندہ جیسے بڑے ہسپتال میں علاج ہوا آج وہ سوست ہے اس کی جان نہیں گئی لیکن ہم نے کئی کسان کھوئے جو کسان ہمارے چلے گئے جو آندولن میں تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کو کوئی پرواہ رہی ہوگی یہ سرکار ایسی ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے تھار سے کسان کشل دیئے کوئی پرواہ نہیں ان کو ساستوں سے زیادہ کسان آندولن میں تھے بتاؤ سرکار پر کوئی فرق پڑا ہو تو بتا دو ساستوں سے زیادہ کسان کھو کی جان چلی گئی لیکن سرکار کو کوئی پرواہ نہیں بسائے انہوں نے کہا کہ ہم سے گلتی ہو گئی ہمیں ایسے قانون نہیں لانے چیئے تھے ان قانونوں کو ہم نہیں سمجھا پائے جس کی وجہ سے ہمارے کسان ہمارے خلاف کھڑے ہیں قانون کالے کانون باپس ہو گئے کالے کانون کیول اس لئے باپس نہیں ہوئے کہ جان چلی گئی وہ اس لئے باپس ہوئے کیونکہ بی جے پی کے لوگوں کو پتا تھا کہ وہ تبدیس و پنجاب و آن پردیسوں میں چناو ہے اور اگر یہ کالے کانون باپس نہیں ہوئے تو پورے کے پورے کسان ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور مددان کر دیں گے اس لئے انہوں نے کالے کانون باپس لے لئے کیا آپ کو لگتا ہے کالے کانون باپس ہونے کے بعد ان کی نیت ساف ہو گئی ہوگی یا ہمارے کسانوں کو یہاں جتنے بیٹھے لوگ ہیں سب پہ کھیت ہوں گے سب نے گہوں پیدا کیا ہوگا بتاؤ آپ کا کسی کا گہوں سرکار نے کھریدا ہو تو ہمیں بتا دو آپ یہاں جتنے بیٹھے لوگ ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ سرکاری کھرید کا جو لکش تھا اس لکش تک بھی پہنچ پائی ہو سرکار تو بتا دو جو کالے کانون سے وہ چاہتے تھے وہ کانون نہیں لائے لیکن سرکار نے لائسنس دے دیا اور آپ جانکاری کر لینا جن کمپنیوں کے لیے وہ کالے کانون لائے گئے تھے انہی کمپنیوں نے آپ کا پورا کا پورا گہوں کھرید دیا کے والا لکھیمپور کا نہیں پورے اتفردیس کا گہوں پہنچ گیا انہی کے پاس اگر سرکار ایماندار ہے تو بتاؤ سرکار نے کتنی گئوں کھرید کی ہے کوئی آقلا ان کے پاس ہو تو بتا دیں اور میں جانتا ہوں یہاں بہت سارے جائرک لوگ ہیں اور میں جانتا ہوں یہاں بہت سارے جائرک لوگ ہیں